موسیقی اور بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی سینئر ہیں کچھ لوگ یہی پیدا بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی یہاں بھی موجود ہیں وہ کون سے ایک طاقت ہے یہ جیو نیوز ورنے بائیس کے گزارش ہے کہ تو اس کی وجہ کیا ہے یہاں پر ہم سب کے آنے کی کہ ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہونا بھی چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنا بھی چاہتے ہیں اور اس کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں میرے جیو والے بھائی ہیں دوست ہیں ودود صاحب بڑا خیار رکھتے ہیں ہمارا اور اب ہم بھی ان کا جب سے بائی کارڈ ختم ہو گیا تو ابھی دوسری بات یہ تھے کہ میں تھوڑا سا کیکلی کروں گا کیونکہ کافی ٹائم نے لیا ہم نے تو میں لنڈن کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں گا کہ آئی وار دو ون اف دی موس جنگیس جنرل سیکرنگ پی ٹی ای اوکے بلکہ جنگیس ہی تھا میں اور مجھے پتا نہیں تھا میں یہ در آیا تھا امنا پولیٹیشن میرا فیمل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے لیکن ایک تحریک کے لیے ہم اس میدان میں آئے اور اپنا ٹائم اور انرجی وقف کی تاکہ پاکستان کے لیے جو بھی حصہ ڈال سکے تو اس حوالے سے پچھلے ایک سال کے اندر ازادی دھرنا تھا پاکستان میں تو اس میں یوکے کا کونٹیبیشن کیا تھا کہ سب سے پہلا جو دھرنا کے حوالے سے خان صاحب نے اعلان کیا تھا وہ بارہ جولائی دوزار چودہ تھا جو لنڈن میں ہم نے ایک ایوٹ کیا تھا خان صاحب نے آواز دی تھی کہ ہم ایک دھرنا کرنے جا رہے ہیں چودہ دیس سے تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرے تو دیکھ وقت فنڈ ریزر اور اس میں میری ٹیم اور ہم نے اس کو اگنائز کیا تھا لنڈن سے تو اس کے بعد ہم نے فنڈ ریزنگ کے ایک سلسلہ شروع کیا اور ہم نے تقریباً چار ماہ کے ارسا میں تقریباً ہاف اہ ملین پونڈ اس دھرنا کے لیے ریز کیا تھا اور یہ کسی بھی کم از کم قائم میں ریکارڈ فنڈ ریزنگ ہے کسی بھی ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے دنیا میں تو دوسرا یہ تھا کہ دھرنا کے حوالے سے جو سٹیٹیجک سپورٹ چاہیے تھی اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ جب دھرنا میں تعلق قادری صاحب کے پیٹ کے بھی کچھ دوستی آن بیٹھے ہوں گے تو جب قادری صاحب کے کچھ لوگوں نے موو کیا تھا پرائن نیسٹر ہاؤس کی طرف اور پی ٹی وی کے اندر تو اس میں پی ٹی آئی بلکل اس کے آن بورڈ نہیں تھی لیکن جب اس حصہ رات کو تقریباً تین بجے شروع ہوا تھا تو ہم نے یہاں پر تقریباً سوشل میڈیا پ اور پاکستان میں بھی یہاں سے ہم نے کیمپیر جلائی تھی جو لاتھی چاہ جو رہا تھا اور کیونکہ اس وقت ان کا پروگرام تھا کہ کچھ لوگوں کو ادھر مارے گئے اور خیر پیٹ لی کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے اس دوران تو ہم نے اس میں بھی کنٹریبیوٹ کیا اور وہاں پر ہمارے جو بھی بسر ایسوسک تھے جو اسلام بینٹی اسلامباد سے تعلق باقی لوگ ہم نے لوگوں کو دھروں سے اٹھا کے ان لوگوں کو ہلپ ہو جائے دوسرا یہ تھا کہ ایونٹس کے حوالے سے جو پرو پروٹیسٹ ارگنائز کی ہے جو اسلامباد کا جو اس حصہ ہوا تھا جب لاتھی چارج ہوا اور پیٹ کے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے تقریباً رات کو بارہ بجے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اس کے خلاف پاکستان ہائی کمیشن کے بعد اور ریکارڈ دس گھنٹے کے ٹائم کے اندر تقریباً تین سے چار سو لوگ ہائی کمیشن کے بعد پروٹیسٹ کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے اور اس کے ساری موبائیزیشن جو ہماری سوشل میڈیا پروٹیسٹ کرنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی وہاں پر آئے پی ٹائی کے ممبرز بھی آئے اور آخری میں بات یہ کروں گا کہ آج یہاں ہمارا مقصد جو اگھٹھا ہونے کا تھا آپ لوگوں کو بلانے کا وہ یہ تھا کہ پی ٹائی یوکے میں ہمارا ایک سیٹ اپ ہے انٹر پارٹی کا ایک سیٹ اپ ہے اس میں ہر سال ایک الیکشن ہوتا ہے اور آر ریجن سے چار سیٹ اپ ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں یہاں پر بھی جو لوگ موجود تھے جیسے کہ ہمارے ایک دوست اس نے بتایا بھی کہ یہاں پر ایک پہلے بھی ٹیم موجود تھی ان وہ بھی ہمارے دوست ہیں لیکن وہ اس طرح سے پرفارمکار نہیں سکے کیونکہ ان کے کچھ اپنی مصروفیات ہی یا کچھ کاروباری کمیٹمنٹس ہو گئی یا ٹائم نہیں دے پائیں تو یہاں پر سلو کے اندر صرف اس وقت تقریباً آٹھ سے دس ممبرز تھے لیکن الحمدللہ ابھی دریم ٹیم ہم لنڈن میں کام کر رہے تھے ابھی ساؤتھ ہیس میں بھی ہماری ایک سٹینشن ٹیم ادھر کام کر ر ہے تو اس کو فردر بھی ہم بڑھانے کے کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سامنے آئیں کیونکہ یہاں پر ہم سے زیادہ سینئر بھی لوگ زیادہ سمجھ بور بھی رکھتے ہیں ساری چیزوں کی تو ہماری بھی رہنمائی کریں تاکہ ہم اس کاروہ کا حصہ بنیں اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دیکھیں کہ جب نیا پاکستان بنیں اور ہم بھی یہاں سے جا کر پاکستان میں آباد ہو سکے بہت شکریہ موسیقی